ایک نئی زندگی کا آواز، ایک نئی رویش اور طور طریقے کا اور انداز کا اور ایک نئی دنیا ان کی بننے جا رہی ہے اور جو امیدوار ہیں اس نئی دنیا کے اور جو تجربہ کار ہیں اس نئی دنیا کے جن کے لئے یہ دنیا بحرال سب میں، ہم میں سب میں، سب میں سے اکثر جو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جو صلیقوں کا امتزاج ہے، جو طریقوں کا امتزاج ہے، جو تحزیموں کا امتزاج ہے یہ شادی دودہ و دودھن کی نہیں ہے، دو خاندانوں کی شادی ہے دو برادریوں کی شادی ہے، جو دو تحزیموں کی شادی ہے دو صلیقوں کی شادی ہے ایک کو لائٹ جلا کے سونے کی عادت ہے، ایک کو ادھیرہ کر کے سوتے کی عادت ہے ایک مرچے زیادہ کھاتا ہے تو ایک مرچے کم کھاتا ہے ایک کو جو ہے، مثلاً فلا رنگ پسن دیں، تو دوسرے کو فلا رنگ پسن دیں تو سلیقوں کا اختلاف ہی حسن ہے کہ سلیقوں کا اختلاف ہو اور طریقوں کا اتحاد ہو سلیقوں کا اختلاف ہو اور روئیوں کا اتحاد ہو ہمارے ہاں امتزاج ہمارے ہاں اگر عقائد کا اور نظریات کا اختلاف ہوتا ہے تو ہم اپنی بچی کو اپنے گھر بٹھا لیتے ہیں اس کو واپس بنا لیتے ہیں ہم سلیقوں کے اختلاف کو حسن سمجھتے ہیں اور عقائد کا اور نظریات کا اختلاف ہم پسند ہی کرتے ہیں مگر آپ دیکھئے کہ حضرت آسیہ بن کے مزاہم علیہ السلام زوجہ فرعون ان میں اور ان کے شہر میں عقیدے کا اتنا شدید اختلاف تھا کہ ایک اللہ کی چار معظم مکرم محترم عورتوں میں سے اور ایک اللہ کا اتنا کھلا دشمن کہ اللہ کو نہ صرف مانتا نہیں ہے بلکہ اللہ کے مقابل اپنے آپ کو اختلاف مانوانا چاہتا ہے اتنا اختلاف دومیا بی بی میں تاریخ بشریت کا ایک عجیب جوڑائی ہے کہ بی بی میں اور شہر میں میاں اور بی بی میں اتنا شدید اختلاف ہیں مگر گھر جا کے نہیں بیٹھی ہیں اور گھر میں رہی ہیں کیسے برداشت کیا ہوں گا میں نے کہا تھا بھی آئی بی میں اور ڈاؤر یونیورسٹی کے اندر تو ایک طالبہ نے مجھ سے سوال کیا سننی طالبہ تھی وہ کہنے لگی کہ آپ مولوی حضرت سننی شیعہ کی شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتے سننی لڑکا ہو اور شیعہ لڑکی ہو مثلا تو آپ لوگ جو ہی شادت نہیں دیتے تو میں نے کہا بی 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 ٹی تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ آپ سندھی اور بنجابی کی اور مہاجر کی اور پتھانی شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتے یہ سوال تو بھی ذہر میں کیوں نہیں آیا کہ تم یہ سوال کرتی کے منجابی میں اور بلدی میں شادی کیوں نہیں ہوتی مثلا فرض کیجئے سندھی میں اور مثلا پتھان میں شادی کیوں نہیں ہوتی یہ سوال تو بھارے ذہر میں کیوں نہیں آیا اس لئے کہ وہ سوال ت 여기까지 حل ہے اور حل یہ ہے کہ دوروں میں سلیقوں کا اختلاف ہے ان کے طریقے کچھ اور ہیں ان کے طریقے کچھ اور ہیں ان کے ن PE اور کچھ اور ہیں کٹ بیٹ رہن سے مختلف ہیں یہی جب آپ یہاں بھی ہوگا شاید شریع طور پر یقین ہے شریع طور میں ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے لیکن اگر کبھی منع کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کہ دو طرح کے انداز ہیں دو طرح کی زندگی آئیں کیسے گزارہ ہوگا بعد میں لڑو گئے بعد میں علچو گئے بہتر ہے کہ یہ کام نہ ہو پہلے سے ہی تو وہ کوئی تاثب کی بنیاد پر سننی شیعہ کی تاثب کی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ یہ جو طریقوں کا اختلاف ہے دو صدیقوں کا جو انداز کا اختلاف ہے وہ حضرت آسیہ میں اور فیرون میں شدید ترین اس سے انچی مثال شاید ہوں مگر وہ اپنے گھر جا کے نہیں بیٹھی کیوں نہیں بیٹھی اس لیے کہ انہیں ایک نسل کو ایک قوم کو ایک ملت کو یا یوں کہوں کہ انسانیت کو ایک حادی دینا تھا ان کی گود میں موسیٰ پلنا تھا ان کی آغوش میں ایک اللہ کا نبی پل کر جوان ہو کر انسانیت کی ہدایت کا کام اسے کرنا تھا اس مقصد کو پیشے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اتنا ذہنی دباؤ برداشتیا جو ہماریہ نہیں ہوتا جو ہماریہ نہیں ہوتا اتنا دباؤ نہیں ہوتا یہ بہت بہت بڑا دباؤ تھا جو حضرت آسیہ کے اوپر تھا مگر انہیں برداشت کیا سے گزارا میں ان دونوں سے بھی نئی معلوم کے دن جو ہے وہ میری آواز سن رہی ہیں یقیناً نہیں سن رہی تو یہ شاید ویڈیوز بن رہی ہیں پہنچ جائے گی بات اور خبر آئی ہے کہ آواز جا رہی ہے کچھ ان تک آواز جانے سے پہلے جو ان کے کان میں بہت ساری آوازیں وہیں آ رہی ہیں کیونکہ یہاں یہ تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ دو عورتیں بیٹھیں اور باتیں نہ کر رہی ہیں تو وہ تو مجھے یہاں تک آواز آ رہی ہے عورتوں کے بولنے کی تو وہ ممکن ہے کہ ان تک آواز نہ جانی ہو تو بہرحال پیغام چلا جائے گا اور وہ یہ ہے میں نے شادی کی تقریب اس لی حلقا سا مزا بھی کر دیا مجھے معاف کیلہ پیغام ان دونوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے مقصد کو بڑا سمجھتے ہوئے اپنے مقصد کو عظیم سمجھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنا ہے اور خاص طور پر جہاں جوئن فیملی ہوتی ہے جہاں ساس امہ ساتھ رہتی ہے جہاں سفر اببہ ساتھ رہتی ہے جہاں مثال کے طور پر فرض کیجئے اور رشتی بھی ساتھ رہتی ہے وہاں میں دلند سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں زیادہ آپ کو صابرہ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اور جتنا اپنے آپ کو آپ تحمل مزاج ثابت کریں گی اتنا ہی آپ کا مستقبل اچھا ہونا ہے اور ان سے بھی کہوں گا عدول حسبی قببہ کے والدین کا احترام اللہ کے بعد والدین کا احترام اتنا منفلد ہے کہ اللہ نے اپنے بات اگر کسی کی تعظیم تو حکم کیا تو والدین کی اپنی عبادت کے بات اگر کسی کی تعظیم کی بات کی تو والدین کی تعظیم کی بات کیا اور ربی کی عظمت کو سمجھانے کے لیے بھی انہیں باپ ہونے سے تشوید دی ہے یہ امت کا باپ ہے یہ کیا سیدہ کی عظمت سمجھانے کے لیے بھی ماں سے تشویح دی ہے کہ یہ باپ کی بھی ماں ہے یعنی اسی رشتے سے ماں اور باپ کے رشتے سے از ہل سمجھائی ہے اہلِ بہت کی تو ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے مگر نائنصافی کسی اور کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے اور میں ایک محفل ہے اور شادی ہے تو ایک تفریحی انداز سے ایک مثال دینا چاہوں گا یہ جو ساس امہ ہوتی ہیں نا یہ شادی سے پہلے چار سال تین سال تک منگنی رہی جوڑے بیڑے جاتے آتے رہے انہیں ایک سواب دعا اور سلامی آ جاتی رہی مگر جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے تو ان کی آنکھیں تھوڑی اسی پھرنے لگتی ہیں اب یہ ان کو بیٹی نہیں بہو نظر آتی ہے اور پھر بہو بھی نہیں بلکہ دو محاضر پر لڑنے والا ایک سپاہی نظر آتا ہے یعنی اس آس امہ کیا کرتی ہے کہ اگر ان کا داماد ان کی بیٹی کو ٹائم دے رہا ہو پارک پارک لے جا رہا ہو یہ سائر سمدر لے جا رہا ہو ساس امہ کا اپنا داماد تو بہت اچھا لگتا ہے میری بیٹی کو ٹائم بہت دے رہا ہے لیکن اگر انہی کا بیٹا ان کی بہو کو ٹائم دے رہا ہوتا تو کہتا ہے اس نے جادو کر دیا اس نے اتاویز کر دیا اس نے میرا بیٹا چین لیا یہ مجھ سے تو بات ہی نہیں کرتا اور دیکھو یہ میری بہو کو جائنا اس کے اوپر کوئی دم معم کروا دیا یعنی داماد اچھا لگتا ہے اسی کام میں مگر بیٹا اس کام میں اچھا نہیں لگتا یہ عجیب رویہ ہے مرحال وہ ایک وشتے کا وشتے کی بھی حساسیت ہے تھوڑی سی تو میں چاہوں گا کہ جو اقدار ہے تہزیب ہے جو خانوادوں کی نظام ہے اس تو مضبوط انشاءاللہ کیا جائے گا یہ دونوں بچے اپنے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرے گی اور گزرگوں کا احترام رکھیں گے اپنا خیال کریں گے اور ایک آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ ایک دوسر سے عشق کریں گے عشق جو ہے نا وہ انکھا ہوتا ہے اس میں اعب نظر نہیں آتے اور جیسے عشق کم ہونے لگتا ہے تو تاکھ بے نظر آنے شروع جاتے ہیں دو جوان بڑی محنتوں کے بعد بڑی سفارشوں کے بعد شادی کے مرحلے تک پہنچے اور کوئی دس سال کے بعد لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ تمہاری آنٹ میں کانت دھبا ہے کہنے لگے ابھی ابھی نکلائے اس نے کہا ابھی کیسے نکلائے کہنے یہ دھبا تو میرا پیدا عشق ہے جب تک عشق تھا کوئی دھبے نظر نہیں آئے تمہیں اب تمہیں میرے عیب نظر آ رہے ہیں تو جیسے ہی عشق ختم ہونے لگتا ہے اللہ نہ کرے یہ سو سال کی عمر پائیں اس سے بھی زیادہ اور سو سال تک ایک دوسرے کے عاشق رہے اور عاشق کا مطلب یعنی اندھا اور بہرہ عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو دھور بہرہ ہوتا ہے اپنے معشوق سے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کریں گے تو انہیں عیب نظر نہیں آئیں گے انہیں خوبیہ ہی نظر آئیں گے ایک دوسرے کی برائیاں نظر نہیں آئیں گی اللہ سے دعا ہے بہت و فیلے چاہتا معصومین آئیمہ تحرین مولیاء الہی بالخصوص جنب سیدہ اور مولا کائنات کے کامیاب ترین مثالی ترین زندگی کا واسطہ دیتے ہیں اللہ انہیں رعفتیں محبتیں غلفتیں خوشیاں عطا فرمائے ان کے ریس ہمیں اضافہ فرمائے ان کے جو بزرگ ہیں ان کے صحت اسلام کی عطا فرمائے ان کے جو مرہومین ہیں ان کے مغفرت فرمائے ان دونوں کے مقدر میں بہترین نسل خرار فرمائے ایسی نسل جو محب محبت و عال محمد جو اہل بیت کی بیروکار نسل ہیں جو عزدار نسل ہیں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اس پنفل پر برکتوں اور رحمتوں کے نزول کے لیے بلند ترسنوار اللہ حافظ اللہ حافظ